اگر آپ اپنے ڈوک کے ائر کلین کرنا چاہتے ہیں کان صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کس چیز کی احتیاط کرنی بڑھتی ہے اور کیا طریقہ ہے کہ آپ کے ڈوک کے ائر جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے صاف ہو جائیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو احتیاط بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا چیز یوز نہیں کرنی آپ نے ائر بڑ کبھی بھی یوز نہیں کرنے میں تو انسانوں کو بھی نہیں کہتا کہ انسان بھی وہ چیز یوز کریں کیونکہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ اگر آپ ائر بڑ یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ کان کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو گند ہے وہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہوتا گند اور اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور آستہ آستہ آپ انسانوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے اسی طرح ڈوکس کے ساتھ ہے کہ آپ ان کے ائر میں بھی ائر بڑ یوز نہ کریں اب اس کے علاوہ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں کئی طرح کے یہ آتے ہیں ائر کلینر ٹھیک ہے یہ ڈروپس ہوتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسی کمپنی کا یوز کریں یا اس کمپنی کا یوز نہ کریں میں بھی جو ایزیلی ویلی بل ہوتا ہے اس کو یوز کر لیتا ہوں اب فیلحال جو میں یوز کر رہا ہوں یہ انڈی کمپنی کا تو انٹرنیشنل کمپنی ہے پاکستان میں بھی ایزیلی ویلی بل ہے انڈیا میں بھی شاید ویلی بل ہے یا اس کے علاوہ آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو جس بھی کمپنی کا ویلی بل ہو آپ ائر کلینر لے سکتے ہیں سستے سے ہوتے ہیں اتنے کیوں کہ مہنگے نہیں ہوتے ہیں ان کو یوز کپ کرنا ہے آپ جب بھی اپنے ڈوگ کو شور دیتے ہیں تو آپ یوز کروا سکتے ہیں ان کے ائر صاف کر سکتے ہیں جیسے آج کل ونٹر ہے سردی ہیں تو آپ ڈوگ کو ویک میں دو دفعہ تو شور دیں ویک میں ایک یا دو دفعہ آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں یہ ایک بھائی کا کومنٹ آیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ائر کلینر کی جائے اور مجھے اس طرح کے کوششنز بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہاں سے پتا لگتا ہے کہ آپ اپنے ڈوگ کی کتنی کیر کرتے ہیں میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھی ہیں جو ایک ایک منت تک اپنے ڈوگ کو شور بھی نہیں دیتے تو جو لوگ اپنے ڈوگ کو ایک منت تک شور نہیں دیتے تو وہ کان کہاں صاف کریں گے ان کے دانت کہاں صاف کریں گے تو خیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ریکس کے کان صاف کرتا ہوں اور اب یہ طریقہ دھیان سے دیکھئے گیا ریکس کم کم ایر سٹ ڈاؤن گوٹ اب یہ دھیان سے دیکھئے گا آپ کو میں ساتھ سے چیزیں بھی بتا دوں آپ نے کیا یوز کرنی ہے ایک آپ نے اپنے ساتھ ٹوول لازمی رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ ٹیشو پیپرز ساتھ رکھنے ہیں ٹیشو پیپرز آپ نے ہارڈ والے یوز نہیں کرنے بہت سوفٹ والے یوز کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ریکس کم ایر آپ نے ایک ہاتھ سے ان کا فیس پکڑ لینا زور سے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنے فیس کو موو نہ کر پائیں ہو سکتا ہے کہ فرس ٹائم آپ کو تھوڑی مشکل ہو تو اپنے ساتھ کسی کو رکھ لی جیے گا جو ان کا فیس پکڑ لے تاکہ یہ موو نہ کر پائے ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے اس کا کان کے اندر تک یہ ڈروپس ڈالوں گا یہ اس طرح سے اب ڈروپس ڈالنے کے بعد میں نے اس کا فیس نہیں چھوڑا ابھی تک ٹھیک ہے اگر فیس چھوڑوں گا تو یہ ڈروپس باہر نکال دے گا اچھا ڈروپس ڈالنے کے بعد آپ نے ان کے کان کے نیچے والی جو سائیڈ ہوتی ہیں یہ یہاں بھی آپ نے مساج کرنا ہیوں ہلکا 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 اور فیس نہیں چھوڑنا یہاں تک آپ مساج کریں آرام آرام سے زور سے نہیں کرنا آپ نے تقریباً 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ تک آپ ان کو مساج کریں مساج کرنے کے بعد آپ نے جو ٹوول ہے اس کو ایر کے سائیڈ پہ رکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ان کا فیس کیوں نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ شیک کرتے ہیں اپنے ہیٹ کو اور جتنا بھی پانی ہوتا ہے یہ باہر نکل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے کر رہا ٹوول رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چھنٹے گندی ہیں جب یہ باہر نکالے گا تو آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے اور دوسری چیزوں پہ نہ پڑے اب اسی طرح سے ہم دوسرے کان میں بھی گھر دیتے ہیں اسی طرح ہم فیس پکڑیں گے ڈروپس اینٹر کر رہوں میں اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنا ہیڈ شیک کروں لیکن میں کرنے نہیں دوں گا تقریباً ترٹی سیکنڈز تک میں اس کو جنٹلی مساج دے رہوں ہلکا 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 اس ہینڈ سے اور ساتھ میں نے فیس پکڑا اس کا اس طرح سے آپ نے ارام نام سے ان کو مساج دینا ہے تاکہ جتنا بھی جو گند ہے اس کے کان کا وہ ڈروپس ایبزورف کر لیں اور اس کو ختم کر دیں اس کے بعد میں اس طرح ٹوپل رکھ دوں گا تاکہ چھینٹیں میرے پہ نہ پڑیں اب یہ دیکھئے گا یہ یہ شیک کر رہا اپنے ہٹ کو ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد آپ نے ٹیشو پیپر لینا آپ نے ٹیشو پیپر کو کس طرح یوز کرنا دبل کر کے آپ نے اپنی فنگر یہ والی فنگر لے کر اس طرح سے پوری رول کر لینی آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساری رول کر لیا مینے فنگر اور آپ نے ارام سے زور سے نہیں کرنا آپ نے اور دیپلی نہیں کرنا بلکل ارام سے آپ نے جہاں تک آپ کا ایزیلی فنگر جاری ہے اوپر اوپر سے آپ نے ساف کر لینا ارام سے کرنا زیادہ اندر تک فنگر نہیں آپ نے کرنا یہ دیکھیں یہ اس کے کان کا جتنا بھی گند ہے اس پہ لگ گیا اسی طرح آپ نے دوسرے ایر میں بھی کرنا ہے اچھی طرح سے ساف کر لیں کچھ لوگز ہوتے ہیں جو یہ کلیننگ ایر کلیننگ کے بعد اپنے ایر جو ہے وہ تھوڑے سے ڈروپ کر لیتے ہیں تو آپ نے ڈرنا نہیں ریکس بھی اسی کرتا ہے یہ کچھ دیر تک جب تک اس کے ایر ویٹ رہیں گے یہ اپنے ایر ڈروپ رکھے گا اس کے بعد خود ہی یہ ٹھیک کر لے گا میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ اپنے ڈوگ کو شاور دیتے ہیں نہلاتے ہیں ونٹر میں آپ ایک دو دفع تو نہلاتے ہوں گے تو ویک میں ایک دفعہ بھی اگر ان کے ایر کلین کر لیں تو بہت ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جیسا کہ آپ کرتے رہتے ہیں اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ کا کوئی کوششن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو اس کوششن کی بناوں موٹیوشن ملتی ہے